خوش آمدیت احمد سعید پراشا صاحب اسلام علیکم انکر آپ والد ہیں کیپٹن کمر عباس کے جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا بارہ مئی دوہزار نو کو اور لال دیر قلعہ میں لال قلعہ دیر اور بتائیے گا کچھ کہ شہید کے بارے میں آپ کو اندازہ تھا ان کی طبیعت اور فطرت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کچھ اس طرح کا شوق رکھتے ہیں شہادت کا یہ عجیب بات ہے کہ مئی کے مہینے میں کمر عباس شہید پیدا ہوئے مئی کے مہینے میں شہید ہوئے مئی کے مہینے میں انہوں نے کعکول آرمی جا کر آرمی کو جائن کیا اور مئی کے مہینے میں اس نے کمیشن لی اور اسی طرح مئی کے مہینے میں اس کے زندگی کے بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں صحیح یہ سوات میں پیدا ہوئا تھا ٹھیک ہے وہاں میں وقالت کرتا تھا تو یہ سوات میں پیدا ہوئا تھا تو سوات کی گورنمنٹ سکولوں میں اس کی تعلیم تربیت ہوئی ٹھیک ہے سکول کے زمانے میں اچھا ڈیبیٹر تھا بڑے اعنامات لی اور میڈل کے ڈیپارٹمنٹل امتحان میں بہت آلہ نمبر لی تو اس کے بعد ہم راوالپنڈی شفٹ ہو گئے صحیح تو اس وقت تک ایک شریر بچہ تھا بچ شریر شارعات دے کرتا تھا اور کھیلتا تھا بس اور پڑھتا تھا اور کچھ نہیں لیکن پنڈی آ کر اس کی ماں نے اسے بتایا کہ حافظ لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں اچھا قرآن کی جو حافظ لوگ ہوتے ہیں وہ مجھے اچھے لگتے ہیں کہ میرا سسر بھی قرآن کا حافظ ہے تو اگر میرے اولاد میں کوئی اور قرآن کا حافظ ہو جائے تو مجھے اچھے لگتے ہیں صحیح تو اس نے اسکول چھوڑ کر قرآن حفاظ کرنا شروع کر دی اچھا والدہ کی صرف اس ایک بات سے آپ نے انہیں نہیں کہا آپ نے سپیشلی یہ نہیں کیا کہ آپ یہ کام کریں نہیں نہیں صرف ماں نے اتنی خواہش ظاہر کی کہ میرا سسر حافظ قرآن ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میری اولاد میں بھی کوئی حافظ قرآن ہو عمر کتنی تھی اس وقت اس وقت میڈل آٹھ تپائیں تیرہ سال کی ہوئی صحیح صحیح تو اسکول اس نے بلکل ڈسکانٹینیو کیا اور مدرسے میں جا کر داخلہ لے لی خود بہت صحیح اور ڈیٹھ سال میں اس نے قرآن شریف حفاظ کر لیا دو سال کے بعد جب اسے ملتان سے بڑے بڑے علماء حفاظ آ کر اس کا ٹیسٹ لیا امتحان لیا اور اس کی باقیدہ دستر بندی ہوئی چھوٹی عمر میں اس کی باقیدہ دستر بندی ہوئی اور وہ حافظ قرآن ہو گیا صحیح اب مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں نے تو یہ تین سال یا دو سال لگا لی ہیں تو میری تو عمر اب اس میں اس کا اسی وقت فوج میں کمیشن لینے کا اندازہ تھا اعراضہ تھا کیونکہ وہ ایج لیمٹ کو کنسیڈر کر رہا تھا تو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ تو میری عمر دو تین سال تو گزر گئے ہیں اب میں اسے کیسے کور کروں گا میں نے کہا اچھا میں نے کہا پرائیویٹ امتحان دے دوں تو سائنس وغیرہ میں پڑھ سکھ پرائیویٹ میں نے کہا بلکل پرائیویٹ امتحان دے دوں دس وقت تو اسے پرائیویٹ امتحان دے لیا اور بڑے بڑی مہنک کی تو بڑے اچھنا بڑا سکھان گورڈن کالیج میں ایڈمیشن ہو گئی اس کی سائنس کی اس کے بعد ایف ایسی کرنے کے بعد اس کی ایڈمیشن ہو گئی ٹیلی کمیونکیشن میں پشوار یونیورسٹی انجنیرنگ میں انجنیرنگ انجنیرنگ پشوار میں اس کی ایڈمیشن ہو گئی وہاں داخل ہو گیا اچھا اب اس دوران اس کے داخلے کے دوران میں دو واقعات اس کے ساتھ بڑے بڑے اچھے اور اس کے ذہن کی ایک اکاسی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دو سالوں میں دو دفعہ اعتقاف پہ بیٹھا ہے اچھا خود کسی نے اسے پروپوز نہیں کیا کسی نے نہیں کہا خود وہ دو سال ایک سال بھی واقعہ دے اعتقاف پہ بیٹھا اور دوسرے سال بھی اعتقاف پہ بیٹھا ان دنوں میں کوئی شہید شہادت کی یہ اس کی کشمیر کی جہاد کی بات ہو رہی تھی تو مجھے کہنے لگا کہ کیا خیال ہے میں یہ جا کر ٹرینل نہ لوں کشمیر میں کوئی جہاد نہ کروں تو میں نے اسے سمجھائی جہاد کا فلسفہ سمجھایا کہ جہاد کیا ہوتی ہے اور کن حالات میں ہوتی ہے اور کون کرتے ہیں جب اسے پورے طریقے سے میں نے سمجھا لیا وہ کانومنس ہو گیا تو پھر اس نے تعلیم کی طرح تھواج ہو دی انجنیر نے کالج میں جب اس کا داخلہ ہو گیا تو اب یہ جرسومت اس کے اندر تھا فوج میں جانے کا وہاں ٹھیک ٹھیک پڑھ رہا تھا اور اس نے فوج میں جانے کی وہ درخواست وغیرہ دے دی جو طریقہ کار ہوتا ہے سیلیکشن کا صحیح وہ سیلیکٹ ہو گیا تو پشاور یونیورسٹی کے مارڈینیٹر سے کرنا دورانی انہیں کہا بیٹا میں تو آپ کو فوج میں جانے نہیں دوں گا آپ نے یہاں ایڈمیشن ہوتی نہیں ہے بڑی مشکل سے ایڈمیشن ہوتی ہے اور آپ نے ایک سٹار بڑے اچھے نمبر لیے ہیں اور آپ کو ایڈمیشن مل گئی ہے تو آپ نہ جائیں تو پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں کیا سج بھی کہا جھوٹ بھی نہیں کہا سج بھی کہا کہ میرا ابو جو ہے وہ بے روزگار ہے تو مجھے نوکر کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ اسے نوکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور میں ایسے بروزگار بھی نہیں تھا میں وکیل ہوں جب چاہوں میں وقالت کروں جب چاہوں نہ کروں تو اس نے جھوٹ بھی نہیں کہا اس وقت میں کہا یہ محول اچھا نہیں ہے میں وقالت نہیں کرتا ہوں پڑی کا محول میں چھت چلی لگے میں وقالت نہیں کرتا ہوں تو وہ جھوٹ بھی نہیں کہا اس نے سچ کہا کہ میرے ابو جو ہے تو وہ کچھ کام نہیں کرتے ہیں تو میں اس لئے سارویس کرنا چاہتا ہوں تو کرنا دورانی اس نے ریلیس کا بھی چھوڑ دیا وہ کعکول چلے گئے وہ بھی مئی کا مہینہ تھا اس کے بعد کعکول میں سارجنٹ کیڈٹ تھا بڑی اچھی پوزیشن میں اس نے کعکول میں وقت گزارا جب کمیشن حاصل ہو گئی تو اس کے بعد اس نے جانا پڑا سہائچین اب وہ اس کے کمانڈٹ نے مجھے بتایا کہ سہائچین ہم جب گئے تھے یہ سیکنڈ لیفٹینٹ تھا اوپی پر ایک سینئر آفیسر ہوتا ہے کم از کم کیپٹر نہیں میجر ہوتا ہے ہمیں ضرورت تھی اوپی پر ڈیوٹی کرنے کے لئے تو اسے ہم نے پروپوس کیا کہ بھائی کیا کریں اوپی پر تو خالی ہے بھی اوپی پر تو کسی نہیں جانے تو اس نے والنٹیٹی کہا میں جاتا ہوں تو ایک دن کی ٹینے کے بعد ایک ہی دن کی ٹینے کے بعد وہ سیدھا چلا گیا اوپی اس نے اٹینٹ کی اور اوپی پر رہا کافی عرصہ تک وہاں سے جب آئے واپس تو ان کی یونٹ آلٹریلری تھی سیالکوٹ میں تو اسے یہی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کوئی ایسا کام کیا جائے جو پربانی والا ہو حمد والا ہو کاریجیس ہو نام پیدا کرنے والا ہو اور اللہ کی راہ میں ایک قرمانی والی بات ہو اب چونکہ اس میں قرآن شریف کا حافظ تھا اور یہ دینی تعلیم تو اس کی سیرات مستقیم کی لائن پیتر پٹری پیتر تھا اس کے ذہن میں یہ چیزیں تھی کہ میں نے ایک ایسا کام کرنا ہے جس سے پوری قوم قوم کو فائدہ ہو پوری قوم کا پوری قوم کو فخر ہو محسوس ہو اچھا انکل یہ کوئی تربیت کا کمال ہوتا ہے یا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی بات ہوتی ہے یہ شہید جس گود میں پرورش پاتا ہے جس پر حال میں جیتا ہے جنس کی اپنی بات ہے اور انوارمنٹ کی اپنی اثرات ہے اس پر تو بہت کچھ کہاں لکھا جا چکا ہے یہ ویراثت اور انوارمنٹ صحیح یہ رمار کا ہوا اس میں جب وہ گئے ہیں اس میں آپ ایک زبردست میں آپ کو بات بتاؤنا اس کو تین مہینے کے لیے بھیجا گیا اس محاس پہ وزیرستان چلے گئے اب وزیرستان میں تھوڑی کوئی سلکی اور اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی تو اس نے اور ایک یہ تھا اور ایک کیپٹن تارک تھا یہ دو ساتھ مل کر جو ان کے جو قبائلیوں کے ساتھ دار رہے ہیں ان کے ساتھ پوری پوری رات ان کے سمجھاتے تھے انہیں پوری پوری رات لیکچر دیتے تھے صبح جب پوچھتے تھے کہ بھئی ہم نے پوری رات تمہارے ساتھ محنت کیا کیا سیکھا تمہیں کیا بات کیا بات ہے تو یار ہم تو گپ شپ لگاتے تھے وہ تو دین کو کچھ سمجھ دی نہیں تھے دین کے بات کو گپ شپ سمجھ جائے تھے ہم نے تو گپ شپ میں بات رات گزار نہیں تھی بس رات گزار تھی ہم نے تو کچھ سمجھ نہیں ہے تو یہ اپنی طرح سے کوشش کر رہتی کہ ان کو سمجھایا جائے صحیح حالانکہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شریعت مانگ رہے تھے اور اسلام کی بات کر رہے تھے اور یہ ساری باتیں ان میں شریعت مانگنے والے لوگ بھی ہیں لیکن جو شریعت مانگنے والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں اور وہ بھی جب ان کی حالات دیکھیں تو وہ اپنے شریعت مانگنے پر بھی شرمند ہیں ان میں تو صرف وہی بدکردار اور یہ اس قسم کے لوگ شامل ہو گئے ہیں ایک تو غیر ملکیوں کی جن سے ایک ہاتھ یا رغمال ہو گئے ہیں بلکل اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے لفنگی لوگ تھے بے روزگار تھے بادماش تھے گھتیا کے ساتھ پیسو کی جھلک دیکھیں اور چلے گئے انکل کہتے ہیں دنیا میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ جوان اولاد کا صدمہ سہنا ہے جی سب سے زیادہ جو خوش نصیبی کی بات ہے وہ یہ کہ آپ جان تو سب نے دینی ہے اور جان تو جانی ہے وہ کسی کام آئے اور ایک آدمی ایک ایسے منصب پر فائز ہو کے جس پر انبیاء بھی رشک کرتے ہیں اور ایک ایسا منصب کے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے بشارت دی ہے کہ وہ زندگی وہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہتے ہیں آپ باپ کے طور پر کیا کیا کیسا لگتا آپ کو جب شہادت کا پتا چلا کیا صورتحال تھی میں نے تو پہلے یوں فخر محسوس کیا کہ جب لال کلہ پر طالبان نے قبضہ کر لیا تھا تو یہ فوراں پہنچے اور ہیلیکاپٹر پہ انہوں نے گنے فٹ کی اور وہاں انہوں نے شہدنگ کر کے ری کیپچر کیا لال کلہ کو صحیح لال کلہ میں تو بہت سارے فوجی مار گئے تھے ایک میجر بھی تھا وہاں تو انہوں نے ری کیپچر کیا مجھے اس بات بھی بڑا فخر ہے موت کا اور اس کی شہدت کہونا تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اللہ کا میں نے تو اللہ کا شکریہ ادا کی ہے بلکہ اس کے ماں نے بھی کی ہے ماں نے کی ہے بلکل ماں نے اس کا اللہ کا شکریہ ادا کی ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے تیری احسان اور بڑائی اور مہربانی والی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حسلہ دے حمد دے حسلہ ہے بلکل حسلہ ہے یہ آپ جیسے والدینی انکل جیسے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں کہ جو وقت پڑھنے پر اس ملک کی خاطر اور اس کی عزت کی خاطر اور اللہ کی خاطر اس دین کی سربلندی کے لیے وہ کوئی بھی قربانی دے سکتے ہیں بھلے وہ اپنی جان کی قربانی کی نہ ہو اور یہ ایک ایسی کانٹیویشن ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھیں آپ کا نام اور آپ کے خاندان کا نام ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا ہماری دعاوں میں رہے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حمد دے حسلہ دے اور شہید کے درجات میں اضافہ کریں میں رکوں گی اور وقت ہے اب اس سلسلے کو یہاں پہ اختتام کرنے کا الفاظ نہیں ہے میرے پاس میں اگر چاہوں بھی کہ اپنے جذبات کو کسی طرح سے آپ تک پہنچا سکوں ان تمام فیملیز سے میں نے دیکھا ہے کتنی دفعہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں کتنی دفعہ انہوں نے اپنے آنسو کو ضبط کیا ہے اور آپ بھی اگر ساتھ ساتھ پرگرام دیکھ رہے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے بھائی کی زندگی میں اور گھر میں کیا اہمیت ہوتی ہے بیٹے کی ہماری زندگی میں اور گھر میں کیا اہمیت ہوتی ہے والد کی اور باپ کی کیا اہمیت ہوتی ہے یہ سب لوگ جب زندگی سے چلے جاتے ہیں تو وہ خلا اور وہ کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ہم یہاں پہ ذکر نہیں کر سکے لیکن جنہوں نے اپنے ہمت کی اور شجاعت کی ایک داستان رقم کی ہے جنہوں نے اپنی زندگی دی ہے اس ملک کی سربلندی کے لیے اس کی عزت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اور یہ کرز ہے ہم پر کہ ہم نے اپنے ان ہیرو کو اور اپنے ہم نے ان شہیدوں کو اور ان غازیوں کو یاد رکھنا ہے اپنی دعاوں میں اور خیال رکھنا ہے اس عزم کا اور اس پاس کا جس کا پاس کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانے دی ہیں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں یہ سلام ام شہید میں آپ تک پہنچاتی ہوں اے ام شہید پیش کرتے ہیں تیری عظمت کو سلام کس حوصلے سے تُو نے کیا لخت جگر قوم کے نام کتنے نازوں سے اسے تُو نے پالا تھا اے ماں کتنے ارمانوں سے تُو نے کیا اسے فوج کے نام تیری قود کی پاکیزگی نے اسے جلا بخشی ہے کس دھرد سے وہ نکلا ہے کرنے یزیدیت تمام اے ام شہید قوم میں ایک نئی روح پھونکی تُو نے اسی لیے یہ قوم بھی کرتی ہے تیری عظمت کو سلام موسیقی